بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نیائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم کہانی نظم جو ہے وہ سونی دھرتی کر رہے ہیں اور اس کے مشکی سوال کریں گے اور جو ہم سوال کریں گے وہ ہے جنگلوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں پہلا جملہ ہے اللہ ہماری دھرتی کو سلامت رکھے دھرتی کا معنی دیکھتے ہیں کیا ہے شہر آپ کو پتہ ہے شہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اونچی اونچی مارتیں ہوتی ہیں وہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں بڑے بڑے شاپنگ ماز ہوتے ہیں ائرپورٹ ہوتا ہے اور جو ہے وہ لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں زمین جو ہے وہ ہم زمین پہ رہتے ہیں جس سیارے پہ ہم ہے اور زمین میں بہت سارے جو ہیں وہ برے آزم ہیں زیادہ تار حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے ہم برے آزم ایشیا میں رہتے ہیں اور پھر اس کا برے صغیر ایک حصہ ہے جس میں پاکستان موجود ہے علاقہ ہم جو ہے وہ برے صغیر زمین کے اوپر برے آزم ایشیا اس میں ہمارا برے صغیر میں پاکستان پایا جاتا ہے اللہ ہماری دھرتی کو سلامت رکھے تو ہمارے پاس تین الفاظ تھے تو اس میں سے اس کا صحیح مطلب کیا ہے دھرتی کا دھرتی کا صحیح مطلب ہے علاقہ ہماری دھرتی جو ہے وہ بہت اہم ہے اس لیے ہم اس کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے اس لیے ہماری اپنی ملک کے حفاظت کے لیے علاقے کی حفاظت کے لیے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے یہ بری فوج بھی ہے یہ فضاؤں کی نگرانی بھی کرتی ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ منظم ہے اور بہت زیادہ مہارت والی ہے اور اس کے پاس ٹینک بھی ہیں جہاز بھی ہیں اور ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے اگلا جملہ ہے ہمارے وطن کے دم سے ہماری شان ہے دم کے معنی کیا ہے ذات یعنی میری ذات کی وجہ سے میری ذات تو پیارے بچوں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں پاکستان 1947 میں بنا اس وقت تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمارے ملک کو آباد رکھے ہم تھوڑے سے عرصے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری ذات تو اتنی اہم نہیں ہے وجہ تو دم سے مطلب ہوتا ہے وجہ یعنی ہماری پہچان ہمارا ملک ہے اور آبادی اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے تو ہمارے وطن کے دم سے ہماری شان ہے یعنی ہماری سب کچھ جو شان و شوکت ہے وہ ہمارے وطن کی وجہ سے ہے تو اس کا صحیح دم کا معنی ہے وجہ تو ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے میند کریں اچھے انسان بنیں جتنے اچھے انسان پاکستان میں ہوں گے اتنا پاکستان کا نام روشن ہوگا پاکستان کی خوبصورتی کا پوری دنیا میں چرچہ ہے چرچہ کا کیا معنی ہے شہرت جب کسی چیز کا چرچہ ہوتا ہے تو ہر جگہ اس کی بات کی جاتی ہے ٹیلیویئن پہ فلموں بنتی ہیں لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں جشن جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آتشبازی کی جاتی ہے جشن منایا جاتا ہے اور مقابلہ جب آپ ہر ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیارے بچوں ضرور مقابلہ کرنا چاہیے لیکن اصل میں اس چیز میں نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرو دنیا میں میہنت کریں سب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں کیونکہ ایک پوری ٹیم کی کامیابی اگر آپ کے سارے دوست کامیاب ہوں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں لیکن سبقت لے جانے کے لئے نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے پاکستان کی خوبصورتی کا پوری دنیا میں چرچہ ہے تو اس کا مطلب ہے شہرت ہے پوری دنیا میں پاکستان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے اس میں جھیل سیف الملوک جیسی خوبصورت جھیلیں ہیں اس میں شہرہ کرم کراکرم جیسی سڑکیں ہیں جو کہ پاکستان اور چین کو ملاتی ہے یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے اور پاکستان میں کوئی ہمالیا دوسرا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے دنیا کا اونچہ ترین اس میں بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں اگلا جملہ ہے ہم سب کو پاکستان کے ہر شہر اور ہر نگر سے پیار ہے نگر کس کو کہتے ہیں علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سندھ بلوچستان پنجاب کے پی کے ازاد جمہو کشمیر اور گلکت بلتستان پر مشتمل ہے اور ہمیں اپنے پاکستان کے ہر علاقے سے پیار ہے ہم سب پاکستانی ہیں جس سارے علاقے مل کر پاکستان بناتے ہیں کونہ کونہ جو ہے جیسے ایک کمرے کا کونہ جہاں پہ فرش اور دو دیوارے ملتی ہیں اس کو کونہ کہتے ہیں اور سبزہ جہاں پہ جو ہے وہ ہریالی پھوٹتی ہے فسلیں اٹھتی ہیں تو اس کو سبزہ کہتے ہیں تو ہم سب کو پاکستان کے ہر شہر اور ہر نگر سے پیار ہے نگر کا معنی ہے علاقہ اگلا جملہ ہے ہمارے ملک کا ہر حصہ ہمارا میت ہے تو میت کس کو کہتے ہیں کونہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کونہ جہاں پہ فرش اور دو دیوارے ملتی ہیں اس جگہ کو کونہ کہتے ہیں نکر بھی کہتے ہیں اس کو جہان یہ پوری دنیا یا پھر دوست دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کو اپنے لیے پسند ہوتا ہے تو آپ خود بھی بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے دوست کے لیے بھی بھلائی پسند کریں گے تو ہمارے ملک کا ہر حصہ ہمارا میت ہے میت کہتے ہیں دوست کو یعنی ہمیں ہر اپنے ملک میں ہر حصہ میں رہنے والے لوگوں سے پیار ہے پیارے بچو ہمیں یہ نظم کیا درست دیتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پاکستان ایک نظریہ کے لیے حاصل کیا تھا کہ اس جگہ پہ ہم اللہ کا نظام نافذ کریں گے قائد عظم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تعیون کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا یہ بانی پاکستان قائد عظم کا فرمان ہے اور پھر ایک اور جگہ قائد عظم نے فرمایا علم تلوار سے بھی زیادہ تاقتور ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا تو پیارے بچو اگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو علم حاصل کریں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اچھا پاکستانی شہری بنیں اچھا انسان بنیں اور اچھا مسلمان بنیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ قرآن ہمیں کیا بات کرتا ہے تو آپ اردو سیکھ رہے ہیں تو پیارے بچو اپنے رب کو جانے اپنے آپ کو پہچانے قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اپنے اوپر لازم کر لیں کم از کم آپ نے روز کی تین آیات اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں